بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز کوئی ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے صبح کا تو میں یہاں چھت پہ آیا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پودے ہیں تو آج ہم نا پودوں کو گوبر کی خات کیسے دی جاتی ہے وہ دینا سکھائیں گے آپ کو اور سیکھیں گے بھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے میرے پاس انجیر کا پلانٹ انجیر کا بڑے والا پلانٹ میرے پاس یہاں ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ فروٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے یہ پتے نکل رہے ہیں اس کے تو یہ دو پودے تھے مطلب یہ والا پودا اور ایک وہ چھوٹے والا پودا جس کو میں ہم کھا دینے چلے ہیں تو اس پودے سے میں نے الگ کر دیا تھا اس کے دو پودے ہمارے پاس بن گئے ہیں تو یہ اس کو الگ کرنا بہت ہیسان ہے بلکہ اس کا کلم لگائیں گے آپ تو یہ ویسی ہو جاتا ہے بہت ایزی ٹو گرو پودا ہے تو ہم جو چھوٹے والا پودا ہے اس کی گروت نہیں ہو رہی تو ہم اس کو کھا دینا آپ کو سکھائیں گے کیسے ہم کھا دیں گے گوبر والی یہ میرے پاس پڑی ہوئے بلکل بلیک ہے تو یہ ہم اس پودے کو دیتے ہیں اور اس پودے کے ساتھ دو ہم نے لگائے ہیں سان فلاور کے پودے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم نے باہر والا جو ٹیرس پر پڑا ہوا ہے گملہ اس میں سے یہاں ٹرانسپلانٹ کیا ہے تو ہم آپ کو یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کھا دینے کا دوستو یہاں سے ایک سائٹ سے جو مٹی ہے نا جی اس کو ہم جنٹلی ایک سائٹ پر کریں گے بلکل احتیاط سے تاکہ یہ ہمارے ساتھ جو اس کے ساتھ جو لگے ہوئے پودے ہیں ان کو کوئی ڈیمج نہ ہو یہ خراب نہ ہو ان کی جڑے خراب نہ ہو تو اس مٹی کو ایک طرف کرتے جائیں گے تو اس کے جنہاں دیکھیں گے کہ اس کی یہاں تک جڑیں جائیں گی نا جی یہ یہاں پر میرا خلال چار یا پانچ انچ کا جو نیچے ہم نے گڑا کھودا ہے تو اس میں ہمنا گوبر کی خاد ڈالیں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو یہ رہی گوبر کی خاد اس کو اٹھایا اور اس میں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے نا جی جو بڑے پیسز ہیں اس کو چھوٹا سا مسل کے مسل کے اس کو ہمنا ڈال رہے ہیں تو یہ ہے مٹی جو ہم نے وہاں سے نکالی تھی تو اس کو اس کے ساتھ نہ مکس کر دیں گے ایسے ایسے کر کے تاکہ یہ اگر اکیلی گوبر کی خاد پڑی رہے گی تو ہو سکتا ہے ہمارا پودا جو جل نہ جائے کہیں کیونکہ میتھین گیس ابھی اس میں باقی ہے یہ پوری طرح ڈی کمپوز نہیں ہوئی تو اس کو جب ہم مٹی کے ساتھ ایسے مکس کریں گے تو اس کا جو گلنے سڑنے کا عمل ہے جو دوبارہ شروع ہو جائے گا جس سے پودوں کو کم رقصان ہوگا تو اور اس کو جو نہ توا نہیں ملتی رہے گی اس کی جڑوں کو تو یہ ہم نے اوپر اس کو کر دی ہے بلکہ تھوڑی سی اور ڈال لیتے ہیں یہ ہے جی اس سے آپ دیکھنا کہ پودوں کی گروہت ہر روز جو ہے نا جی بڑھتی ہی جائے گی انشاءاللہ تو یہ ہو گیا جی اس طرف کا جو عمل تو دوسری سیٹ سے بھی اسی طرح کر لیتے ہیں دوستو یہ ہے انجیر کا پلانٹ جو ہم نے وہ بڑے والے جو انجیر کا پلانٹ اس سے علیدہ کیا تھا تو یہ اس طرح تھا ہم نے یا سے یہ وکٹری کا نشان ہوتا ہے نا ہم نے اس سائیڈ کو الگ کر لیا دوسرے پودے سے تو یہ بھی ماشاءاللہ اس کی جو نیا گروہت یہ لینا شروع کر دیا اس نے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ نیا پتہ جو نکال رہا ہے تو ہم اس سائیڈ سے اس کو نکال لیتے ہیں مٹی کو اس طرح کر لیتے ہیں دوستو یہ ساتھ والے پودے ہیں ان کو کوئی ڈیمج نہ ہو بلکل آپ نے اس کو جنٹلی کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ جڑیں اس کی نظر آ رہی ہیں تو ہم بلکل آسانی سے اس کو اس سائیڈ پہ کریں گے تاکہ جڑوں کا کوئی ڈیمج نہ ہو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کی بہت میربانی ہوگی اور ہماری جو ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں یہاں سے اٹھایا گوبر یہ گیا اس میں دوستو گوبر کی خواد بلکل آرگینک خواد ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا آپ کو پتا ہے کیمیکل امیدش نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم ڈار رہے ہیں ہے تو ویسے فلاور یہ ان کو آرگینک سے کوئی تعلق نہیں فلاور تو خوبصورتی کے لئے ہوتے ہیں اس کو کھانا تھوڑی ہوتا ہے ہم نے اس میں بھلے آپ کیمیکل خواد استعمال کر لیں لیکن کیمیکل خواد کا جو ہے نا جی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی زیادہ ڈل جائے نا تو پودہ جو ہے نا جی جل جاتے ہیں اس کو ہم مکس کر رہے ہیں جس طرح وہ پہلے کیا تھا تو یہ ہو گیا جی اس کو سوڑا سا دبا دیں ایک کونہ یہ رہ گیا ہے اس کو بھی ایسے کریں گے دوستو یہ آپ نے سا پیچھے آوازیں سن رہے ہوں گے یہ جو ڈاو ہوتی ہے نا اس کی آواز ہے وہ وہاں پہ اس پنجرے میں تو ساتھ ساتھ وہ پورا محول جو ہوتا ہے نیچر میں تو اس نے میری بات سن لیا کہ بات میری ہو رہی ہے تو وہ نا ابھی چپ کر گئی ہے کیونکہ یہ جو پرندے ہیں نا یہ بھی بات کو سمجھ رہے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں یہاں تک کہ میں نے تو ایک دن ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں جو ہے نا جی وہ کہہ رہے تھے کہ پودے بھی ہماری باتیں سنتے ہیں ہم سے باتیں کرتے ہیں یہ کہاں تک ساتھ چاہے اس کا مجھے پتہ نہیں تو یہ تو سینس دا نہیں بتا سکتے ہیں لیکن ہے تو جاندار ان کو بھی ہماری طرح آکسیجن کھانے خوراک ہوا کی ضرورت ہوتی ہے یہ باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اتنا علم نہیں کیا کہہ سکتے ہیں جی روز نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں روز نئی رہے تیر بات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا جی اس مٹی کو اس کے ساتھ تھوڑا سا مکس اپ کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا دوستو یہ گوبر کی خواہ جو ہوتی ہے اگر کم زکم اس کو ڈالنا ہے تو چھ ماہ تو پرانی ہونا جی اور اس جگہ سے اٹھائیں جو سائیڈ والی جگہ ہوتی ہے گوبر کا ڈھیر ہوتا ہے اس کی جو سائیڈ والی ہوتی ہے اس میں بارش کا پانی اس میں جذب ہوتا ہے جس سے وہ اس کا جو گلنے سڑنے کا عمل جو ہوتا ہے تو اگر بیچ میں سے اٹھائیں گے ڈھیر سے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میتھین گیس ابھی باقی ہو جس کی وجہ سے پودے کہیں جل نہ جائیں تو آپ اس کو عمل کو اس طرح کریں گے تو آپ ہم اس کو پانی دیں گے ٹھیک ہے جی دوستو ہم پانی دینے لگیں فاقتہ نے پھر بولنے شروع کر دیا اب پھر جو ہے نا چپ کر گئی ہے یہ آپ سن رہے ہوں گے کہ پہلے جو ہے نا جب اس کی بات کرتے ہیں نا ہم تو وہ بولنا بند کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اسلام علیکم